السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے ہاو ٹو سٹارٹ فریلانسنگ فریلانسنگ شروع کیسے کر رہے ہیں تو فریلانسنگ شروع کرنے کے لیے یہ سب سے مین چیز ہے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ آپ نے مائنڈ سیٹ بنانا ہے وہ مائنڈ سیٹ کس طرح بنانے گا کہ آپ نے ڈیلی بیسیس کے اوپر اپنے چوبیس گھنٹے میں اسے دو گھنٹے لازمی دینے ہیں فریلانسنگ کو اب اکثر سیڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہماری یونیورسیٹی کے سیڈنٹس کبھی ان کے میڈز آ رہے ہیں فائنلز آ رہے ہیں یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہر دو مینے بعد تو جب بھی اگزیمز وغیرہ آتے ہیں تو وہ درمیان میں جو ان کا مومنٹم چل رہا تو اسے پاس کر جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ سارے چیزیں کافی افیکٹ ہوتی ہیں تو بے شک میڈزوں فائنلوں شادی بیعہ خوشی خمی جو بھی فنکشن ہو آپ کا آپ نے اپنے جو ڈیلی کے دو آرز ہیں وہ لازمی دینا ہے اپنی فریلانسنگ کو کچھ بھی ہو جائے چاہے وہ سیچرڈے ہے سنڈے ہے منڈے کوئی مرضی دینا ہے تو اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سٹارٹ کان سے کرنا ہے فروم ویر یو شوٹ سٹارٹ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کیپیبلیٹیز کیا کیا ہیں آپ دیکھیں اب میں نے آپ کو جو اتنے سارے کورسز بتائیں اس کے اندر سے آپ سیلیکٹ کریں کہ آپ کو انٹرسٹ کس چیز کے اندر بنتا ہے سارے کورسز آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آن لائن لائبریری آپ کے پاس وہاں پہ آپ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں آپ کو پتر لگ جائے گا کہ کس چیز کے اندر آپ سیادہ شارپ ہیں کس کے اندر نہیں ہیں تو وہاں سے چیک کریں آپ کو انٹرسٹ کس چیز میں ہے وہ دیکھنے کے بعد پھر آپ ایک منٹور بنائیں اپنا لازمی اور وہ منٹور آپ آن لائن بھی کوئی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے گوگل سے پکڑ سکتے ہیں یا اگر وہاں آپ کو نہیں سمجھاتی نہیں ملتا پھر آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں کوئی لوکل سوفٹر آسٹ ہونے منٹور اپنا لازمی بنائیں جو آپ کو سیجیست کرے گا آپ کو گائیڈ کرے گا کون سی چیز کیسے لے کے چلنی ہے وہ آپ کو اپنی پوری زندگی کا نچوڑ دے گا فور ایزمپل اگر آپ ای بے سکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ای بے ایکسپرٹ دیکھ لیں یوٹیوب پہ دیکھ لیں یا سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں تو وہ جو ای بے ایکسپرٹ ہوگا وہ جو چیزیں آپ کو بتائے گا جو پروز اور کونس جس طرح آپ کو لے کے چلے گا وہ آپ کو پہلے نہیں آتی ہوں گی ظاہری سی بات ہے تو وہ جو اس نے اپنی لائف سائیکل میں دھکے کھائے جو چیزیں اس نے لوسٹ کر کے سیکھیں وہ آپ کو ایڈوانس ہی بتا دے گا یہ ہوتا ہے منٹورشپ کا فائدہ تو جو اکثر لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں ٹرسٹ ایشوز فلان ایکس وائی زی اس طرح کے یہ ایشوز نہ کریٹ کیجئے گا کم از کام جس منٹور کو بھی آپ فولو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک سال لازمی جوڑنا ہے پھر ایک سال کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک سال بعد آپ کے پاس کیا ریزلٹ ہے کیا آپ کو نفع نقصان ملے اس سے اب آپ نے ایک سال اپنی سکلز کو دے دیا ان کو پولیش کرنے میں اس کے بعد آپ کا نیکس ٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا پورٹ فولیو بیلڈ کرنا ہے وہ کس طرح بیلڈ ہوگا وہ آپ نے جا کے ڈریکلی سریسیز پروائیڈ نہیں کرنی پلیٹ فارمز پر آپ نے سب سے پہلے اپنے جو لوکل سراؤنڈرکس میں سوفٹر ہوسیز ہیں ان کو جوائن کریں انٹرنشیپ پہ جائیں فری انٹرنشیپ ہیں پیئیڈ ہیں اس جس کو چھوڑ دیں صرف انٹرنشیپ پہ فوکس کریں اپنے کام پہ فوکس کریں کہ تاکہ آپ کا ایک سٹرونگ پورٹ فولیو بیلڈ ہو وہاں سریسیز پروائیڈ کریں ان کو یا پھر آپ چلے جائیں اون لائن فیس بک گروپس میں لینکڈین پہ وہاں جا کے جتنے آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں ان کو فری سراؤنڈ کریں اب اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا پورٹ فولیو بیلڈ ہوگا اور دوسرے آپ کے اپنی فیلڈ کے اندر کنیکشنز بیلڈ ہوگے کہ جس بندے کے لیے آپ ابھی اگر فری کام کر رہے ہیں تو کل کو اندر فیوچر اس کو جب آپ کا کام پسند آئے گا تو وہ انشاءاللہ پیٹ سراؤنڈ بھی لے گا آپ نے ایکسپورٹیز لے لی ایک سال کا ایکسپورنس بھی آپ کو ہو گیا آپ کا پورٹ فولیو بھی اچھا بن گیا اب نیکس ٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سراؤنڈ کرنی ہے اب یہ والا سٹیپ ہے آپ کا ارننگ کرنے کا تو سراؤنڈ آپ کے پاس آپشنز ہیں ایک اپورک فائیور پیپل پلار فریلانسر ڈوٹ کم گرو ڈوٹ کم نائنٹی نائن ڈیزائن انسٹو اپ ٹیل یہ کافی سارے پلیٹ فورمز ہیں جس کے پر آپ جا کے سراؤنڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جو سٹارٹ کرنا ہے آپ نے ان پلیٹ فورم سے سٹارٹ کرنا ہے جو چھوٹے پلیٹ فورمز ہیں جیسے اب پور بہت بڑا پلیٹ فورم ہے ریریکٹ لی آپ نے اس پر نہیں جاننا ہم نے وہاں جاننا ہے جہاں کمپیٹیشن کم ہے پیشک ڈیمانڈ بھی کم ہوگی کمپیٹیشن بھی کم ہوگا تو آپ کے وہاں سروائلو کے چانس زیادہ ہیں تاکہ آپ جلدی کیو اپ نہ کریں تو اس لئے پہلے میں ریکمینڈ کروں گا گروڈوٹ کم اس پہ جائیں فریلانسر ڈوٹ کم پہ جائیں وہاں اپنی سرائیسز دیں اگر آپ نے گرافٹ ڈیزائننگ چوز کی ہوئے تو نائنٹی نائن ڈیزائنز بہت اچھی ویب سائٹ ہے اگر آپ کوڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لئے بہت اچھی ویب سائٹ ہے تو ان ویب سائٹ کی طرف جائیں یہاں پہلے اپنی سرائیسز پروائیڈ کریں سٹیپ بے سٹیپ چل دیں ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ یہاں پہنی سرائیسز پروائیڈ کریں جب آپ کے پاس کچھ آنا شروع ہو جائے ارننگ کے حوالے سے یا کلائنٹس کے حوالے سے پھر آپ اپنے آپ کو اپریٹ کرتے جائیں اس کے بعد پھر فائیور ہے اس کے بعد پھر ایڈ جائیں جو سب سے بڑی مارکٹ ہمارے پاس اپورگ پھر اس کے اوپر آپ جائیں اپنی سرائیسزن ہے تاکہ اس طرح یہ ہوا کہ آپ کا سارے پروز ان کونس پتہ چل جائیں گے کلائنٹ کے بھی اس سے بات کی طرح کرنی ہے کمیونکیشن جو آپ کی ہے میسیج پہ زوم پہ پروپوزلز اور اٹیچمنٹس جو آپ اٹیچ کرتے ہیں ساتھ اپنے سیمپل ورگ تو اس ساری آپ کو کلائنٹ کی سائی کی معلوم ہو جائے گی اب آپ جو سرائیسز پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کا ٹارگٹ ہونے چاہیے کہ اگلے کم از کم دو سے تین سال تک آپ نے سرائیسز پروائیڈ کرنی ہے یہ اپنے مائنسپ بنانا ہے دو سے تین سال میں آپ نے اتنا ریونیو کٹھا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ کا نیکس ٹاپ ہونا چاہیے اپنا سوفٹر ہاؤس بنانے کا کام لیں اس کو آؤٹسورس کریں ٹیم بنائیں اپنی ٹیم بلٹ اپ کریں تاکہ آپ کو اب خود ٹائم نہ لگانا پڑے ٹائم از بنی ٹھیک ہے اب یہ کام کرنے کے بعد آپ کو سوفٹر ہاؤس بن گیا اس کے بعد آپ کو اگلے سٹیپ ہونا چاہیے کہ آپ نے پھر فیزیکل بزنیس کی طرف جانا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بزنیس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا کوئی بھی بزنیس ہے وہ صدہ بہار نہیں رہتا ہمارے بزنیس میں بھی اپ این ڈاونز آتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھ لیں کہ سال کے انڈر کرسیمس ہے یا کوئی بھی فنکشنز ہے اس طرح جو وہاں کے ہوتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے نیو یور ہے تو اس طوران کافی ایفیکٹ پڑتا ہے اس ہاری چیزوں کا کام پہ تھرڈ سٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے آفٹر فیلانسنگ کہ آپ نے کسی فیزیکل بزنیس کی طرف موون کرنا ہے تو اس میں کوئی بھی فیزیکل بزنیس ہو سکتا ہے تاکہ آپ کا جو ایسی ٹیپ وہ بیلٹ ہوتا رہا ہے تو جو سب سے بیسٹ اگزیمپل ہے فیزیکل بزنیس کی وہ ایسیمپل دے رہو ریال سٹیٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا روبرٹ کی اوساکی اس کو آپ پڑھیں کہ اس نے کس طرح ون میلن ڈالر کم آیا ریال سٹیٹ سے اس کی بک کا نام ہے ریچ تیٹ پور ڈیٹ وہ بھی پڑھیں آپ اس سے آپ کو موٹیویشن اچھی ملے گی کہ آپ کو ایک بات ملے گا کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو اب تک کے لئے یہ تھا تو تھانکس فردہ کورپریشن جنٹلمن مین وومن we'll meet you in the next video تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی